نمشکار میں ہوں پونتیاگی ربی آئی نے یہ گھوشنا کر دی ہے کہ جو دو ہزار کے نوٹ اس سمیں سرکولیشن میں ہیں ان کو اگلے چار مہینے میں بند کر دیا جائے گا اور ایک بار میں کوئی بھی ویکتی اپنے دس نوٹ لاکر کے بینک میں جمع کر سکتا ہے بینک کو کوئی عادیس پچھلے ایک سال سے ہوئی رہا تھا کہ جو بھی دو ہزار کا نوٹ بینک میں آ رہا ہے وہ ربی آئی میں جمع ہوگا پبلک کو نہیں دیا جائے گا تو ای ٹی ایم یا بینک کے ثرو یہ پبلک کو پہلے سے ہی نہیں دیا جا رہے تھے اب دو ہزار کے نوٹ کو بند کرنے کا نرنے جب آر بی آئی نے کیا اس کے پیچھے کا قارن بھی بتایا گیا کہ کیونکہ کسی بھی ایک نوٹ کی کاغج جو ہے کاغج کا نوٹ ہے اس کی عمر ہوتی ہے اور وہ عمر اس کی پانچ سال تھی چھپے ہوئے اس کو سات سال لگ بھگ ہو گیا اور اس لیے ان نوٹوں کو کلین کرنا جروری تھا یا تو ان کی جگہ نئے نوٹ لائے جاتے لیکن سرکار نے تیہ کیا کہ ہم نئے نوٹوں کی جگہ اس دو ہزار کے نوٹ کو بند کریں گے کیونکہ یہ برشتہ چار کا قارن بن رہا ہے ڈرگ مافیا ہو چائے تذکر ہو پھر چائے آتنک وادی ہو اس نوٹوں کے استعمال سے وہ اپنے منصوبے پورے کر رہے تھے تو ایک سرجیکل سٹرائک موڈی کی طرف سے مانا جا رہا ہے لیکن دیش کی بپکشی پارٹیاں ہڑ بڑا گئی ہیں گھبرا گئی ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کئی نیتاؤں کے تو ہارڈ اٹیک آ گئے ہیں اب اگلے کچھ دنوں میں آپ کو خبر ملے گی لیکن آپ آدمی پارٹی کے اروین کیج ریوال اور سنجے سنگھ جو کی سانسد ہیں وہ تو میڈیا میں آ گئے اور جس طرح کی بوکھلات بھری بھاشا انہوں نے استعمال کی ہے وہ دربا کے پون ہے کہ وہ دیش کے پردھان منطری پر سوال اٹھا رہے ہیں آپ دیکھئے دلی کے مکہ منطری اروین کیج ریوال کہنے کو بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں لیکن ان کی بوکھلات دیکھئے یہ کہتے ہیں پہلے بولا تھا دو ہزار کا نوٹ لانے سے برشتہ چار بند ہوگا اور اب بول رہے ہیں دو ہزار کا نوٹ بند کرنے سے برشتہ چار قتم ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں اروین کیج ریوال جی جو کہہ رہے ہیں ٹویٹ کر کے آپ جتنے بھی درشک ہیں کیا کسی نے سنا کہ دیش کے پردھان منطری موڈی نے کبھی یہ بیان دیا ہے نوٹ بندی جب ہوئی تھی کیا تب یہ کہا گیا تھا کہ دو ہزار کا نوٹ لانے سے برشتہ چار ختم ہو جائے گا دو ہزار کا نوٹ اس لیے لائے گیا کیونکہ پبلک کے پاس پانچ سو اور ہزار کا نوٹ بند ہونے سے جو پیسے کی کمی آئے گی وہ ایک ہی نوٹ دو ہزار کا ہوگا تو پیسے کی کمی نہیں رہے گی یہ کہتے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں پی ایم جو ہے پڑھا لکھا ہونا چاہیے ایک انپڑ پی ایم کو کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا جنتا کو بھگتنا پڑ رہا ہے یہ موڈی جی کا سیدھا اپمان کر رہے ہیں اور موڈی کو بار بار انپڑ انپڑ کہہ رہے ہیں جبکہ پبلک ڈومین میں آ چکا ہے کہ موڈی جی ایم میں پاس ہیں ان کی ڈگری بھی بھارتی جنتہ پارٹی اور یہاں تک کی امیشہ نے خود دکھائی تھی میڈیا کو تو کیا کارن ہے اربین کیجری وال جی پی ایم کو نشانہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انپڑ یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی نے کہیں دو دو ہجار کے نوٹ زیادہ ہی کھٹے کر رکھے تھے کیونکہ ان کو دو ہجار چوویس میں پردھان منطری بننا ہے اربین کیجری وال کے بارے میں جو عام آدمی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ باقاعدہ کئی بار میڈیا میں بول چکے ہیں کہ موڈی کو ہرانے کا جو ججبہ ہے وہ تو کیجری وال رکھتے ہیں اور کیجری وال ہی دیش کے پردھان منطری بن سکتے ہیں تو یہ پڑھا لکھا والا جو رٹہ لگا رہے ہیں یہ دیش کی جتنی بھی پکشی پارٹیاں ہیں یہ ان نیتاؤں کا آپ مان کر رہے ہیں یہ کہہ کہہ کر بار بار کہ دیش کا پردھان منطری پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور پڑھا لکھا تو میں ہوں آئی آئی ٹی سے پڑھا لکھا ہوں دوسرا عام آدمی پارٹی کے جو سانسد ہیں سنجے سنگھ دیکھئے وہ کیا کہہ رہے ہیں سنجے سنگھ عام آدمی پارٹی کے کہہ رہے ہیں ہم نے ایک انپڑ آدمی کو پی ایم بنا دیا اوپر سے بھرشٹ بھی جب جنتا کو بھگتنا پڑھ رہا ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں جو ارون کیجری والا کہہ رہے ہیں وہی عام آدمی پارٹی کے سانسد سنجے سنگھ کہہ رہے ہیں اور یہ بھی انپڑ والی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ موڈی کو سیدھا ٹارگیٹ کریں گے تو دیش میں ایک دھڑا ایسا ہے جو موڈی سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ موڈی کو گالی دینے والا ان کے لیے ہیرو ہے اسی پیٹرن پر یہ کیجری وال اور عام آدمی پارٹی چل رہی ہے لیکن ان نیتاؤں کی گالیاں بتا رہی ہیں کہ وہ موڈی کو انپڑ بھلے ہی کہیں لیکن موڈی جی کے مائنڈ جو جیسا ہے میں بڑے بڑے آر ساستریوں سے میری بات ہوئی ہے پچھلے نوٹ بندی کے بعد سے ان کا کہنا یہ ہے کہ موڈی جی نے جو یہ دو ہزار کے نوٹ بند کرنے کا نرنے لیا ہے اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ اتنا مہتپون ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ورڈ وائیڈ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آگے آنے والے سمیں میں اگلے ایک سال کے اندر مندی آنے والی ہے اور اس مندی کا اثر امریکہ سمیت دنیا کے کئی دیشوں پر پڑھنے والا ہے ایک انوان کے انصار چین تو بری طرح برباد ہو جائے گا اور امریکہ بھی بربادی کی کگار پر جا سکتا ہے جیسی مندی آنے کا انوان لگایا جا رہا ہے لیکن بھارت پر اس کا اثر نہ ہو بھارت اس کی تیاری پہلے سے کر رہا ہے جادہ تر ٹرانجیکشن ابھی بھی ڈیجیٹل ہو رہی ہے اور موڈی جی چاہتے ہیں کہ آگے آنے والے سال میں جو مندی کا دور ہے اس کے پہلے بھارت کے لوگ اپنی ٹرانجیکشن جادہ تر ڈیجیٹل کرنے لگے تو مائنڈ جو لگایا ہے موڈی نے اس مائنڈ کی تو آج تعریف دنیا کر رہی ہے لیکن عام آدمی پارٹی کے نیتا سوال اٹھا رہے ہیں موڈی جی کا اپمان کر رہے ہیں یہ دکھا رہا ہے کہ وپکشی پارٹیاں کس طرح سے بوکلائی ہوئی ہیں اسی طرح آپ دیکھئے عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ کیا کہتے ہیں انہوں نے دوسرا ٹوئیٹ کیا انہوں نے کہا دو ہزار سولے میں کہا تھا کہ نوٹ بندی دنیا کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہے اور یہاں دیکھئے کیا لینگ ویج اسٹمال کر رہے ہیں چوتھی پاس راجہ نے کہا کہ دو ہزار کا نوٹ لانے سے آتنک واد اور برشتہ چار ختم ہو جائے گا اب کہہ رہے ہیں ہٹانے سے برشتہ چار ختم ہو جائے گا بھائی کب کہا تھا ہاں آتنک واد ختم ہو جائے گا یہ کہا تھا پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹ کے لیے دو ہزار کے نوٹ کے لیے کب کہا تھا بھائی دو ہزار کا نوٹ تو آیا تھا ٹیمپریری آیا تھا لیکن یہ بتا رہا ہے کہ انپڑ آدمی کو پی ایم بنائیں گے تو کوئی بھی کچھ بھی پٹی پڑھا دے گا بلکل وہی لینگ ویج جو ارون کیجری وال نے بولی وہی سنجے سنگھ بول رہے ہیں یعنی یہ بار 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 موڈی جی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں موڈی جی کو انپڑ کہہ کر گالی دے رہے ہیں ان کو امید ہے کہ اس کو لے کر یا تو بی جے پی کا کوئی لیڈر یا موڈی جی کی طرف سے ان کے اوپر مانہانی کا کیس ہو جائے تاکہ یہ جنتہ کی سہنبوتی لوٹ سکے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں جیسا کی کرناٹک میں یہ راہل گاندی نے اس کا لاب لیا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے ان کی بوکھلات ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے تو موٹا ہی کوئی نقصان ہوا ہے ان کے جو نوٹوں کے ڈھیر کہاں رکھے ہوں گے یہ پتہ لگانا تو مشکل تھا لیکن اس نوٹ بندی سے اتنا آپ کو بتا دوں کہ آر بی آئی کے آنکڑے کہتے ہیں کہ ایک سو اٹیاسی کروڑ نوٹ دو دو ہجار کے وہ بینکوں میں نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں پبلک میں ہے اور وہ جو بیٹھتے ہیں دو ہجار سے اگر گناہ کر دوگے تین لاکھ باسٹ ہجار کروڑ روپیہ ہے صاحب تو وہ کہاں ہے وہ انہی بپکشی پارٹیوں کے پاس ہے انہوں نے ہی اپنے کئی فلیٹوں میں تہکانوں میں لگا رکھے ہیں دو ہجار چوبیس کے چناؤ لڑنے کے لیے موڈی جی کو ہرانے کے لیے بھاجپا کو ہرانے کے لیے کیا یہ چناؤ میں لگایا جانا تھا دو لاکھ باسٹ ہجار کروڑ تو یہ بوکھلات سامنے آ رہی ہے چاہے کونگریس ہو چاہے عام آدمی پارٹی اور یہ صاحب صاحب دکھ رہا ہے کہ بھئیہ ان کا عربوں روپیہ اب مٹی کا ڈھیر ہو گیا ہے بوکھلانا جروری ہے یہ سرجیکل اسٹرائک موڈی نے کر کے ایک طرف دو ہجار چوبیس کے چناؤں میں بپکشی پارٹیوں کو قرارہ جھٹکا دیا ہے وہیں ان کی بوکھلات سے جو ان کو فنڈنگ کرنے والے ہیں وہ بھی اب تباہ ہوتے آپ کو دکھائی دیں گے بندے ماتروں